صلوات دعا فرمائیں ہمارے ایک انتہائی باجب علیہ احترام جناب محمد عالم صاحب قطر سے ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے آل محمد کا خالق ان کو زندگی سے تندرستی عطا فرمائیں جو جو مومنین و مومنات ممار ہیں میرا مالک آل محمد کا صدقہ ان کو زندگی تندرستی عطا فرمائیں پیر سید وہ بھی شاجی کے لئے دعا فرمائیں کہ ان کی طبیعت مجالس کی رونک ہیں اللہ تعالی ان کو بہترین زندگی اور صحت عطا فرمائیں اکمل کے محبت سے باواز بلانت صلی اللہ میرا بھائی ہے زاکر اخل بید زاکر جناب توقیر عباس جافی صاحب آپ باوے سیدہ ہوں اتنا خوبصورت نام ہے اتنا خوبصورت مقام ہے ازادار ہیں صفحہ آزا کے بانی ہیں میرا مالک ان کو زندگی اور صحت عطا فرمائے کچھ پچھلے دنوں بیمار ہوئے تھے ان کی آمد کریں ملکے باواز بلانت نعرہ تکبیر اس طرح نہیں خالق اکبر کا نام بہت بلانت ہے باواز بلانت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یک زبان نعرہ حیدری نعرہ حیدری انتہائی انتہائی باجب الہترام زاکر ایخ لبیت جناب زاکر توقیر عباس جافی صاحب آپ باغ سیدہ عظیم عبادت درود محمد والے محمد دیزادت سارے ملکے پڑھو اللہ حمد صلی اللہ حمد موطر کرو سبانہ بلانت نعرہ درود پڑھو اللہ حمد صلی اللہ حمد اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے سارے بلند واسطے سارے ملکے درود پڑھو اللہ حمد صلی اللہ حمد جیڑے مومینین دنیا تو چلے گئے انہوں نے دا دعا ونگر نالا کوئی نہیں انہوں نے درجات دی بلند واسطے سارے ملکے درود پڑھو سارے ملکے درود پڑھو اللہ حمد صلی اللہ حمد جنوارے محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رشالت نعرہ رشالت نعرہ اے حیدری نعرہ اے حیدری خسینیت خسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بید دے دشمن دلاند اہل بید دے دشمن دلاند پاک سیدہ دے دشمن دلاند پاک سیدہ دے دشمنہ دلان درود آل محمد دے ذات سارے بلند وازنال پر لوگی اللہم صلی اللہ محمد علی محمد دعا ہے میرا مولا اس پاک ذکر دا صدقہ اس پاک بیڑے دا صدقہ توادہ اس ذکر پاک جتورایا منظور تے قبول فرماوے صدقہ دیئے صفح ازا وچھائی اور بڑی منظوری اور بڑی عقیدت نال صدقہ نے اپاک بی بی دی پھولی وچھائیے مولا بابا جی سید محمود علی حسن شاہ صاحب سید علی حضر سید صدقہ صاحب مولا سار یعنی اپنی نسل سمیت آباد و شاد رکھیں حق مہر ہے بطول کا پانی نمک زمین میں فقط اے نہیں بیکھنا کہ کتنے کو مومن سننا لے بیٹھیں یا کون سنسی کون نہ سنسی ذکر محمد والے محمد ہے او قبول کر لیں انتغنا دا احسان ہے ساداد دیاں دواما محمد والے محمد دا کرم حق مہر ہے بطول کا پانی نمک زمین حق مہر ہے بطول کا بات سا جی حق مہر ہے بطول کا پانی نمک زمین کھایا ہے کائنات نے صدقہ بطول کا خموش رہا سو تانبیتواری بھی عبادتیں میں پڑھتا پیاں میری بھی عبادتیں حق مہر ہے بطول کا پانی نمک زمین کھایا ہے کائنات نے صدقہ بطول کا قائم کی سربراہی میں اشر پہ بیٹھ کر وہ اب باس لینے آئیں گے بدلا بطول کا سبحان اللہ حیدری یا علی علیہ السلام میرا مولا اپنے سوات وانو کسے دا محتاج نہ کرے امام حسین بادشاہ دے سنا خان جتے جتے بھی ہیں ازادار ماتمی اپنی اپنی نوکریج مولا سب نو اپنی حفظ و امانج رکھے ایک دفعہ سارے بلند آواز ناڑ اکھا بند کر کے پاک مولا دی ذات درود پڑھو اللہ حمان صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ احمدللہ احمدللہ موسیقی رب العالمین اصلاة وصلاة موالا اصرف الانبیاء والمرسلین مل کے پڑو سلوات موسیقی رب العالمین موسیقی موسیقی اصلاة وصلاة موالا اصرف الانبیاء والمرسلین مل کے پڑو سلوات ایک دفا موطر کرو جباناں بلند واجنار دروت ایک دفا پھر موطر کرو جباناں بلند واجنار دروت بچہ جی توارے پاک نانے دی نوکری ریندہ توارے گھر تو میں ایک کوئی درش ملے کہ آنکھے چھ گیرت ہوئے دل چھایا ہوئے نیت صاف ہوئے پاک ہوئے پاک بوہا اتنا عطا کر دے اتنا عطا کر دے کہ بندہ آخ دیون دے قابل ہو جاندے موضوع مجالس بی بی پاک دے شان دے مگر حلال زدگی ناڑ منہ ناڑے دی اس پاک دارت فضیلت یاد آگئی ہے جس وجہ تو میں یہ چار سترہ سنامنا چاہتا نالین دامل میں نہیں لائی آہی دینیت دی قیمت لائیے ایرا پاک بوہے میرے مولادا نو کر شاہ میں چرہ دائی قوم دا موچی ہے اس نے پتہ لگا جو امام شاہ میں چاہ رہے ہیں اپنی نیت مطابق اپنی حیثیت مطابق اس امام دی نالین تیار کرنی شروع کی تھی نالین تیار ہو گئی امام شاہ میں جا گئے ہیں اس نے پتہ لگا کہ مولا شاہ میں جا گئے ہیں نالین جائی سینے نال لائی سیرتے رکھی دربار دے دروازے دے سامنے آیا مصوم بکھا امام حسن علیہ السلام فرمایا آگئی ہیں میرے قریب آجا مولا اپنی نیت مطابق اپنی حیثیت مطابق میں اتواری نالین تیار کی تھی قبول فرماو اجن نالین اس پیرانچ نہیں رکھی اوگروم شام دے امیرہ کھا اے توفے اے جواہرات سونے تے ہیریاں دا بھریا ویا تشت حسن من پیش کرو اگر قبول کرن تے آخو تو ارے باب دنیا نو ترے اطلاقہ دے دیا ہن اگر قبول نہ کریں آخو حسن سارے نال سلائی نہیں کیتی اے سپی تشت چاہ کے قریب آئیں موچی نالین امام دے قدم اچ رکھی امام تشت نو ہاتھ نہیں لایا اشارہ کی تے موچی نو لتے اے غصے جایا یاد رکھے غصہ عام انسان دے چہرے دے آن دے جلال صرف ماسون دے چہرے دے آن دے قیمت لائیے اس ماں میں جیتوں سچا آکھیں اندھی گال پسند میں کوں آئیے حسنہ دھینے اے زر دولت تا کچھ بھی نہیں جیڑی جتی اے سپنا تون تا ذراد ہیں تون تا ذراد ہیں تون تا ذراد ہیں میرا دل چہند ہے ایک کو لکھ ڈے وہ آج ملک یمن دی شائع سارے بولو ایک دفع سارے بولو اجتشت چاہ کے ٹوریا امام فرمایا رک جا گھر میں نہ پیائیں اپنی زوجہ نو میرے سلام دے میں آنکھیں امام تیرے واسطے سلام بھیجیں امام آدھن جڑا عمل تو کر دیئیں میں تیرے عمل تے بڑا رازی ہیں میں تیری جنت دا غامنہ حیران ہو گیا پریشان ہو گیا میری زوجہ مومنہ ہے مگر اس امام دی زیارت نہیں کیتی امام سلام پہ بھیج دینا آدھن جڑا عمل تو کریں دیئیں میں تیرے عمل تے بڑا رازی آؤ میں تیری جنت دا غامنہ گھر آیا آؤ بی بی بے کیا آؤ خوش بھی لگنا ہے حیران ہو گنا ہے تبجھو ہے نا خوش بھی لگنا ہے حیران ہو گنا ہے ڈسا خوش کیوں ہے حیران کیوں ہے اسا کیا خوش ہے اس واسطے ہیں لاج پال دے بچڑے کریمی کیتی ہے دنیا دی بھوکی موک گئی آخرت دا روڑا ہی موک گیا حیران اس گال تو آؤ تے آج تک امام دی زیارت نہیں کیتی تے آج تک امام دی زیارت نہیں کیتی توں امام دی زیارت کیتی کوئی نہیں امام تیرے واسطے سلام بھیجیں امام آدھن جڑا عمل تو کر دیئیں میں تیرے عمل تے بڑا رازی آؤ میں تیری جنت دا غامنہ تیرے عمل تے میں بڑا رازی آؤ جتنے عمل تو کر دیئیں میں حسن تیرے نالوادہ کریں داؤ میں تیری جنت دا جامنہ اے ڈسا عمل گیڑا کر دیئے انہوں زوجہ ڈسے عمل تے گالنیت دیئے آدھئے تو رات کو چھتی سینداریں سنوات میں پڑھ دی رہی ہیں تے کن سمجھ کے نو کر حسن سکھیدہ تیری خدمت کر دی رہی ہیں آدھئے تو رات کو چھت کے سمدہ میں تے میں رات کو جاغ دی رہی ہیں کر دی کیا ہے ہم عمل گیڑا کر دیئے ہم کر لانت شام دے حاکم دے او جتی چمدی رہی ہیں سبحان اللہ حیدری پھر بولو حیدری دروت پڑھو آلِ محمد دی جاتے شریف ایک دفعہ موتر کرو زبانہ پھر دروت پڑھو لوٹ کریے کسیدہ میں پاک بی بی دی عظمت دا سنا منے اس وعد جڑے اس حداد دیا دواما اور غیرت نال پاک مولا نو منن دا یہ نتیجے وسے کائنات تے امام حسین بادشاہ دا پاک بیڑا جنہاں مانگتا نو رنگ لائے ہوئے چلو رتا آریخ نصواں کو پڑھ لو بادشاہ جی تساں خصوصی دعا کرنی ہے اور میں اپنے عشق نال پاڑھ دیا تو ارے پاک نانے دے پاک ویڑے دا صدقہ زندگی بھی اک بار تے موت بھی اک بار تے آل محمد دے ذکر ہے چاہے تے اس تو بڑی سعادت کوئی نہیں چلو رتاریخ نصواں کو پڑھ لو توجہ ہے نا جی سارے ہیں دی چلو رتاریخ نصواں کو پڑھ لو تہارت کا مہور فقط فاطمہ ہے اس وابا دے نال نعرہ بھی لاندے آمنے پتہ لگے علی والے ہی کٹھے ہوگے بیٹھیں بولو حیدری چلو رتاریخ نصواں کو پڑھ لو تہارت کا مہور فقط فاطمہ ہے چلو رتاریخ نصواں کو پڑھ لو تہارت کا مہور فقط فاطمہ ہے مولا اپنے لام دے شوا تو کوئی لام دے چلو اور تاریخ نصواں کو پڑھ لو چلو اور تاریخ نصواں کو پڑھ لو تہارت کا مہور فقط فاطمہ ہے اور تاریخ نصواں کو پڑھ لو تہارت کا مہور فقط فاطمہ ہے نبیوں کی قسمت ہے شاہ مدینہ نبی کا مقدر فقط فاطمہ ہے سارے ملکے بولیں حیدری نبیوں کی قسمت ہے شاہ مدینہ نبی کا مقدر فقط فاطمہ ہے اللہ دی کائناؤ تیج ذات واجب دے خلقے ہوئے جہان ایج سہنے عالم ایج اتنی اتنی عزت والی بی بی آئی این اتنی اتنی امود پر بی بی آئی این اللہ قرآن ایج ذکر کیتا ہے مگر جیڑی پاک سیند دی عظمت میں بیان کرنا چاہنا ہوں خالقے کائناؤ دے دربار چوں میری پاک معظمہ سیند عزت کیا ملی ہے مقام کیسا ملی آئے اوہ بڑی مہتران رتے ہیں جہاں میں بہت سوکت ہے سہنے کا قرآن ہے زاکر نے مولا دے سید نے جس ٹیم دا پاڑ رہے ہیں میں نہیں توانواق ہے نعرہ مارو سلوات پڑو اپنی نیت مراد میری میرے نہ مگر توجہ دے رکھو نہ اوہ بڑی مہتران رتے ہیں جہاں میں بہت سوکت ہے ساہل کا قرآن ہے بہت سوکت ہے ساہل کا قرآن ہے نبوت کی دکھتر ولایت کی زوجہ امامت کی مادر فقط فاطمہ ہے اللہ حسین باد شادر انگلاوے نے نبوت کی دکھتر ولایت کی زوجہ امامت کی مادر فقط فاطمہ ہے فطرت دی بات ہے باپ اولاد نال جیک جیسی شفقت کر دے دھیاں بھامے چارن تے بھامے ہکے پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکلی دھی آئین صاف توں کرنے شیر میں پیا سنے نہ کسی باپ کی بے تیاں چار ہوں تو عدالت یہی ہے نہ کرے پیار سامن کو کسی باپ کی بے تیاں چار ہوں تو عدالت یہی ہے محمد کی ہے چار یا ایک بیٹی وہ چادر کے اندر فقط فاطمہ ہے یا علی علیہ السلام درود پڑھو سارے ملک محمد وعالی محمد ایک شعر قصید دہور سنا لیے ہے نا جی بسم اللہ درود پڑھو آلے محمد دیزاد تے سارے بلند آواز انجنے سارے بلند آواز نالت موتر کرو زبانہ تے دل نال نیت نال ایمان نال جنون نو تاری کر کے تے درود پڑھو آلے محمد دیزاد ہاں جیڑا جگتوں ہی مکھرا نوابے او میرا مولا علیہ ہاں جیڑا جگتوں ہی مکھرا نوابے او میرا مولا میں اپنے ٹیم نو مد نظر رکھ دے ہوں یا قصیدہ فوری شروع کر دیتے تے جلدی جلدی نال ایک دو لفظ سنو کوفے ممبر تے مولا علی علیہ السلام تو وہ سلام اعلان کیتا پچھو پچھو دنیا والے ہو میں یلی دوں میں یلی زمین دے رستے آنالو اسمانہ دے رستے بہتر جاندہ میں یلی فرشی مخلوق نالو ارشی مخلوق نو بہتر جاندہ بندیاں نو اتراز ہویا اونا بچھو کچھ پانچ سات منافق بندیاں آپ اسے چسلا کی تی بے روز جے دعویٰ کر دین میں فرشی مخلوق نالو ارشی آنالو بہتر جاندہ میں زمین دے رستے آنالو اسمانہ دے رستے بہتر جاندہ تے آج اینج کرنے ہیں مولا علی علیہ السلام نو ازمانے ہیں ایک بندے نو مردہ بنانے ہیں بنا کے سامنے لے جانے ہیں یا علی ساڑھا بندہ مار گئے تے ایدی حسرت آئی وی مولا علی علیہ السلام جنازہ پڑھا میں تے تسی یہ دا جنازہ پڑھا دے ہو او جنازہ پڑھا دے سن اچھا تھوڑا جا پڑھا جا کے انو اٹھا کے پھر سامنے لے جانگے یا علی تسی تے دعوے کر دے ہو میں زمین دے رستے آنالو اسمانہ دے رستے بہتر جان دا تے توانو زندہ مردہ دا پتہ نہیں لگا اے نا بندہ تیار کیتا تے تیار کر کے میرے مولا دے سامنے لے آئے یا علی بڑی دیر توں ڈھونڈ دے پہیا اے ساڑھا بندہ مار گئے تے اے دے دل لے چھ حسرت آئی بھائی مولا علی علیہ السلام جنازہ پڑھا میں تے سرکارے دا جنازہ پڑھا دے ہو میرے مولا علی علیہ السلام نے مسکرہ کہ جناب سلمان علوے کھیا سلمان پڑھا ما جنازہ جناب سلمان فرمایا مولا اے نا دا جے دے لے تے پڑھا چھوڑو ہن میرے مولا جنازہ پڑھایا اے چاہ کے ٹورے تھوڑا جا دور جا کے نا کیا اٹھو دور رہ گئے اٹھ چلئے انہ دے ناڑگال کرئے او کوئی نہ اٹھا جناب سلمان مسکرامنا شروع کی تا اور سارے جان دے ہو کوئی بندہ پریشانی چھوڑے نا تے واقف نہ بھی ہوئے تے کوڑ بندہ کھلو کے ہسدہ ہوئے تے کوڑ جا کے کہندے بے اسی پریشانی چھتے نا ہاسے پہے نا او جناب سلمان کو لے آئے سلمان ساٹھا بندہ مار گئے اٹھ دا نہیں پیا بول دا نہیں پیا اسی زندہ لے کے آئے ہیں اوہ ہل دا نہیں پیا تم ہسدہ پہ آئے ہیں جناب سلمان فرمایا جیڑا جگتوں ہی وکرا نوابے اوہ میرا مولا علیہ جیڑا جگتوں ہی وکرا نوابے اوہ میرا مولا علیہ جیڑا جگتوں ہی وکرا نوابے اوہ میرا مولا علیہ دلیل میں ایڈی سونی دے ہوئی ہے جیڑے بندے سرحلا کے داد دے رہے انشاءاللہ تم ساں زبان ہلا کے داد ہی دے ہوئی ہے کیونکہ اے محنت دا عجروں میں اے تھے دنیا دارہ میں جیڑا جگتوں ہی وکرا نوابے اوہ میرا مولا علیہ ہاں جیندے چہرے نتکڑا سوابے اوہ میرا مولا علیہ سارے ملکے بولیے ہاں جیندے چہرے نتکڑا سوابے میرا مولا علیہ انہاں کیا تیرا مولا علیہ تیرہ اصلا بندہ اٹھان دے پہیا خونے اٹھتا نہیں جناب سلمان انہاں لوگاں دے پاسے بیکھیا پھر مولا علیہ السلام دے چہرے دے پاسے حیدری اللہ حسین بات چادرانگلاوے نے انہاں کیا اصاں تے سوچیا ہائی اصاں تا از مامن دی کوشش کی تھی ائی اے تا اٹھتے ہی نہیں پیا جناب سلمان اپنے مولا دے فضائل بیان کی تے تے اے نا لوگاں نوڑا سایا یاد رکھیا ہے پوری زندگی قیامت تائیں جیڑا بھانکے نبی دے واسی نو ننے اللہ دے سوہنے مولی نو او ننے اللہ دے سوہنے مولی نو اندے چہرے دے رب دا عذابے او میرا مولا علیہ امام حسین بادشاہ توان رنگ لامن درود پڑھو سارے آل محمد دے زاد اچھو چلو اونا ایک شیر داکھے تی میں ایک ستر ودا کے تی کسیدہ مولا علیہ السلام دی شان دا ایک ہورچہ پڑھتا تی نشانیاں ان دو زکھی دیاں مالک درجات بلند کرے بسم اللہ دا سواب ہوئے ساڑے پڑھ دادا استاد ملک محمد علی گور صاحب چونی آلے انہ دا لکھیا وایا ہے کسیدہ تی اونا دی زندگی بچ اونا کڑوں لکھوایا ہے تی زاکر مولا دا بھائی غلام با سرطن انہا بھی پڑھے مگر انہا میرے تو بعد پڑھے آئی مقدر حسین دماغ عطا کر دین ہاو سمجھو دو زکھیے 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 بندہ ہوئے جلیدہ کلمہ پڑے نبیدہ منکر ہوئے علیدہ سمجھو دو زکھیے حیدری او میرے مولای علیدہ قبلہ صاحب آگئے کہ میں صادات دن ہو کر احسان محبت کر دین صادات کر دیں محبت مہمان نو انتظار نہیں کرا ہم نے میرے مولای علیدہ ہے مہتا آج زمانہ جڑا بندہ ہے مندہ ہے نا اوہ بلے سی ضرور اوہ میرے مولای علیدہ مہتا ہے مہتا ہے مہتا ہے زمانہ ہے مہتا ہے زمانہ میرے مولای علیدہ ہے مہتا ہے زمانہ میں ٹھیک آکھ رہا کھلا مہتا ہے دو میں ہاتھ بلان کرو دولو مہتا ہے زمانہ ہے مہتا ہے زمانہ میرے مولای علیدہ ہے مہتا ہے زمانہ مہتا ہے مہتا ہے مہتا ہے مہتا ہے مہتا ہے زمانہ مہتا جے زمانا میرے مولا یلیدہ آئے مہتا جے زمانا اوہ یا علی تیرے مومن وصدر رہین تیرے پیڑے آئے نینہ نرنگلہ بسم اللہ کرم اللہ حیدری مہتا جے زمانا جے زمانا میرے مولا یلیدہ آئے مہتا جے زمانا مہتا جے زیدہ آئے مہتا جے زمانا آئے بہتا جے زیدہ مہتا جے زمانا مہتا جے جے علی بادشاد ازمانہ محتاجے ہوں دی دی چھتی شارا چھا دی ایچہ دردی او سور نبی دی 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 دیا رومنا تے اپنے موں کا تردہ فضائل دے لفظیں پر میں اپنے رنگناڑ میرا ایمانہ دے جو ایمیں پڑیا کار تے دنیا نوں دسیا کار میرے مولا علیدہ ہے محتاج زمانہ میرے مولا علیدہ ہے محتاج زمانہ میرے مولا یلیدہ ہے مہتاج زمانہ میں ملت کریں گا رہنا حسین بادشاہ دی مجلس پہ کے رونا کر مجلس پہ کے روناوے گھر جا کے رونا کر گھرچ روناوے گھرانت لگا جایا کر جو لید راز کر کے کربلا دنوں کر کے آنکھیں کر مقصر اور حسین تیریاں مہینہیں دے رولو جن دے وڑے ارمان مہتاج زمانہ مجھین بادشاہ دیریاں دییاں رول گئییاں این کئی نبید پہ چرمہ رولیاں ایسے حسین بادشاہ دی دیئے جڑیاں دیئے بابا مرنال سر صوفی دے دنے میں بابا میں تر چار سال دی سقینہ تے میرا تر سفے دو گیا آدھ یہ مجبور سلار شریف آدھا رونا تے اپنے مقدر دے جتنی دیر باب دوباد زندہ رہیے مسلمانہ دے ظلم ساندھی رہیے من لام بمن لام تے اکرین دے اکریا تے را تو یہ سفائیے ہر اس پل بکی دانائے سے آدھ میں ڈٹھائے سارے سفائی سامگین سارے قیدی سامگین نہیں ستی تے ترے یا چار سال دی بچیے میرے پاسے دے دیئے میں اس دے پاسے دے دام میٹھیاں تے جان میں دیئے جو لید راض کار کے آدھی اللہ آوے سفائی سامگین آدھ میرے دلیج کا یا لائے میرے سمبر نار بچی دا کیڑا فائدہ ہے میرے جاگر نار کیڑا نقصان ہے آدھ میں کنسی تے سر رکھائے میرے جاگ دم دیکھنا چاندہ میں بچی کے آخریں دیئے آدھے اٹھئے اون جاتے آئیے جتھان دو اکٹھے قیدی بدے ہو یا این وٹے بھیراہ دے قدم چمیس حکل مار کیا دی وے مجبور سالار شریفانہ اے پاک علم بردارے اٹھی لیکھ مکانا جال جال کے میرے زکھمی حیر ہے ساہے آدھ میں کیوں اپنے کو ملنا ہے وہ جہندے سارتے لگ گئے بہرے روکیا دیوے سجاد کہ تم پچھنے یا میرے پیودی کاندے کیا ہنویں شمار شمار سوار اے آدھ میں آکھائے بچی آؤ تنوں ترہ بابا ملاؤں اے آدھ میں ٹور پیاں بچی میرے پچھے پچھے ٹور دیاں دیئے سندوک دے قریب آیاں تالا لہائے در کھولے حسین دا سرچامن دائرہ دا گیتے جو لید رات کر کے اپنو بل لائیے اگل مار کے آ دیے تنوں اے سرنا چا تنوں اے سرچامن دا ڈھانیاں دا تنوں سی پائیا مانگ چا مانے میرے بابے دا سر دے میں دیا مانگ چینیاں ادھ پیودا سرچایا اے جا کے جکی جتھا تیان بیٹھئے اگل مار کے آ دیے بابا دیر اگل مار کے آ دیے جنگلہ دے تیری شمد دا پاک نگینہ سب چھوٹی قیدن آہ دے میرا بھر گیا سجینہ لب مدر کو این مرے ماندے آواز ایے ماں سوماوں اے ڈے ڈکھے ویڑ کیوں بھئی کرے نیے ایک ہاتھ میرے والاں جھ پھرے نیے تجھا ہاتھ رکسار تو کیوں نہیں چیندی روگنا تے اپنے مقدر دے دیو حسین واد شادی بابے دے کٹے لو باندے بو سر دے اکل مار کے آدھ رکسار گواہ ہیندھی تیری دے تے جڑے ظالمہ ظلم کمائے پہلے دور لہائے والے چادر پچھے کھے میں آن چلا آئے آدھ یہ محمل سا دے نا اور رہ سارا اے بابا گھوڑیاں ناڑ بجائے میں کو گنوا جے اپنی دنیا آدھ یہ بابا تیرے قاتلان دیاں دیاں اس طرح تے آرام کرے نیر میں پتھران دے چھرانے بڑا آدھ یہ بابا